بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسدرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدرحیم فوڈ سیکریٹس تو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں لاہوری چکن چرگا کی ریسپی تھوڑا ڈیفرینٹ طریقے سے جس میں آپ کو باربی کیو والا بھی ٹیسٹ ملے گا ہاں جناب اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہوری چرگا بنانے کے لئے ون ٹیبل سپون ہلی مرچے اوٹی ہوئی ون ٹیبل سپون لیمن جوز ڈیر ٹیبل سپون لیسا ندرہ کا پیسٹ دو سو گرام دہی دو ٹیبل سپون دینیا پورڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پورڈر ون ٹیبل سپون لال میرچ پورڈر ہس بے دائی کا نمک ون ٹیبل سپون کچری پورڈر ہاف ٹیبل سپون گرام مسالہ ہاف ٹیبل سپون زیرا پورڈر ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیے اور ڈیرڈ کلو کی ہم نے یہاں پر مرگی لیے چکن اس کو ایسے ڈیپ کٹس لگا لیے تاکہ اس کے اندر مسالہ اچھے سے جا سکے اور ہمارا لاہوری چرگا مزید ٹیسٹی بن سکے ایک بول لے لیا یہاں پر بڑا اس کے اندر دائی شامل کر دیں گے اس کے اندر اب سارے مسالے شامل کریں گے الحمدللہ ہری مرچیں جائیں گی لیمن جوس شامل کر دیں مکس کریں گے اسے اچھے سے تاکہ ہمارا بیٹر اچھا تھا یارو سکے ہمارا بیٹر اچھے سے الحمدللہ بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر پوری مرگی کو شامل کریں گے تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے جا سکے آپ یقین مانے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس طرح سے لاہوری چکن چرگا کیونکہ اس میں باربی کیو والا بھی ٹیسٹ میرے گا آپ کو دیکھتے رہیے توڑا ڈیفٹینٹ طریقے سے بنائیں گے الحمدللہ مسالہ لگ چکا ہے اچھے سے اسے رکھ دیں گے آٹھ گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ چوبیس گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کم سے کم آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں الحمدللہ یہاں پر یہ دیکھیں اسے ہم نے ایک کڑھائی لے لی اور گرہ لگا دی اسے ٹانگوں کو اچھے سے بان دیا بیسمنٹ کے لیے رکھا تھا اب اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ کو بھی بیسمنٹ کے لیے پکائیں گے حمدللہ نائنٹی پرسنٹ پک چکی ہے یہاں پر ہم نے ایل کے اندر اس کو دس منٹ ایک سائیڈ دوسری سائیڈ پکانا ہے الحمدللہ یہاں سے نکال کر اسے ریسٹ دیں گے دس منٹ کا یہاں پر فرائی بان لیا ہے ہم نے جو اس کا مسالہ بچا ہوا تھا وہ نیچے رکھا ہے اور تھوڑا سا آئل اس کے اوپر دس منٹ کے لیے پکائیں گے الحمدللہ اور یہ چرکہ بن چکا ہے سا آئلتی پھر پک بگے پکہ ڈیوہ موسیقی